چکن کے سی کواب دو بڑے چمچ اس میں میدہ ہے اور کالی مرچیں دو چمچ ہیں لال میرے چاہ پیسیوی گرم مسالہ ہے نیمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس سب کو میں مکس کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی بلو بینڈ کا ایک چمچ اسے یہ والا ہے بلو بینڈ اور اس میں ڈالوں گی بلو بینڈ کا ایک چمچ ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس میں مکھن کسی گھی آئل کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے مکس کر لوں گی اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے سارا مکس کر لیا اور اس کو آپ میں دیکھیں سیدھے پہلے میں نے گوش کی بنانا پتا ہے اور آپ نے چکن کی اس کو بنا رہی ہے اس طریقے سے میں سارے بنا کر اس کو آپ فریز کر کے رکھ لو جب دل جائے اس کو نارمل سے آئل میں تھوڑا سا نانسٹرک میں آئل ڈالیں اور اس کو ڈال کے پھر ساتھ ساتھ اس کو ہلکی آنچ پر فری کرتے جائیں یہ اتنی اچھے بزاروں سے زیادہ مزیدار آپ کے سیدھ کواب بنیں گے نہ ٹوٹیں گے اور نہ کوئی ٹینچن اوپیس کی میں نے لیلیا فری پان اور میرے کو پھلنے لگی ہوں اور اس طریقے سے میں نے سارے اس میں ڈالتے جائیں اس طریقے سے یہ میں نے سارے اس میں ڈالتے جائیں اور یہ ہلکی ہلکی آنچ پر پکتے جائیں گے اور اس کو ہم ابھی ہمیں شیڑیں گے یہ ہلکے سے فری ہو جائیں تو پھر اس کو ساتھ ساتھ جائیں گے اس طریقے سے میں نے اس کو ساتھ ساتھ کر لیا یہ بن گے ہیں ہمارے سیدھ کواب اور یہ دیکھیں یہ بلکل نہیں ٹوٹے اور یہ بہت اچھے سے جوسی ہیں بہت اچھے طریقے سے بننے والے سیدھ کواب ہیں انہیں آپ بھی بنائیں اور اسے مزے سے انجوائے کر کے کھائیں یہ دیکھیں کہ یہ میں نے چائنیز رائز کے ساتھ سارے ہیں اور چائنیز رائز میں بنانا پہلے ساتھ کیوں تو یہ بہت مزیک ہے اور کھلے کھلے چاون ہے اور ساتھ میں نے جو کواب بنائے ہیں وہ بہت پیسٹی اور بہت زیادہ مزیک ہیں وہ بہت مزیک ہیں یہ دیکھیں بہت مزیک ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھی پیسٹی سی ویڈیو میں آپ سے ساتھ بھی انشاءاللہ ملوں گی اللہ موسیقا موسیقا